بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لگتا ہے عمران خان صاحب روز روز کی بلیک میلنگ سے تنگ آ چکے ہیں اس سے پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ پرویز خٹک صاحب اور ان کا گروپ 22 لوگ بتائے گئے تھے جو پہلے بھی ناراض تھے اور ان کو آخری وقت پر منایا گیا تھا اور اب پھر یہ ہوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا اسی لیے کہ منی بجٹ پاس کروانا ہے تو اس کے لیے عمران خان صاحب اعتماد میں لینا چاہتے تھے لیکن اس میں کیا ہوا کہ پرویز خٹک صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب ہمارے ہاں گیس نہیں مل رہی اور اگر یہی صورتحال رہی ہم نے آپ کو وزیراعظم بنوایا ہے یہ پرویز خٹک صاحب نے بات کہی کہ وزیراعظم ہم نے آپ کو بنوایا ہے اور اگر یوں صورتحال چلتی رہی تو پھر ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکیں گے یہ بات پرویز خٹک صاحب نے کہی جب یہ باتیں ہوئیں اچھا شروع یہ ویسے حماد عزر اور پرویز خٹک صاحب کے درمیان تلخ کلامی سے ہوئی تھی لیکن پھر بیچ میں عمران خان صاحب جب آئے تو پھر پرویز خٹک صاحب اسی غصے میں باتیں کرتے چلے گئے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ اس طرح سے مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے یعنی ان جملوں پر کہ جی پھر ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے سب کے سامنے بلیک میل کر رہے ہیں پھر میں اگر اتنا ہی آپ کو یہ کہیں کہ اتراز ہے اترازات ہیں اگر آپ خوش نہیں ہیں تو میں حکومت چھوڑ دیتا ہوں یعنی عمران خان صاحب یہاں تک ٹنگ آگئے اور انہوں نے کہا جی میں حکومت ہی چھوڑ دیتا ہوں یہ پڑی ہے حکومت اور انہیں کہا کہ مجھے کوئی وزیراعظم رہنے کا شوق نہیں ہے اور میں ملک کی خاطر کام کر رہا ہوں یہ کارخانے بنانے کے لیے دولت کے لیے دولت کی امبار لگانے کے لیے میں وزیراعظم نہیں بنا نہ حکومت لیا نہ حکومت میں ہوں اس وجہ سے تو اگر آپ مطمئن نہیں ہیں اگر آپ خوش نہیں ہیں تو ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں حکومت اور یہ کہہ کر وہ اجلاس سے جانے لگے تھے پھر خیر ان کو روکا گیا عمران خان صاحب کو اور کچھ سینئر وزراء یا سینئر لوگ مہاں جو تھے انہوں نے روکا لیکن اس کے بعد پریز خٹک صاحب اٹھ کر چلے گئے اب اس پر پریز خٹک صاحب نے باہر آ کر میڈیا سے بھی بات کی کیا جو وہاں پر موجود تھے ان ذرائعوں سے یہ خبر چلی اور پریز خٹک صاحب کے جواب سے بھی نظر آتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے حتیٰ کہ عمران خان صاحب سے بھی سوال ہوا جب وہ اجلاس سے جا رہے تھے کہ جی آپ کے ساتھی چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں عمران خان صاحب نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور فواد چودری البتہ ضرور رکے اور انہوں نے صافیوں سے کچھ ہے کون سے ساتھی کون سے ساتھی ہیں جی چھوڑ کر جا رہے ہیں پریز خٹک صاحب جب آئے ہیں تو میڈیا سے انہوں نے بات کی یعنی وہاں پر موبائل پکڑ گئی وہاں جو باہر صافی موجود ہوتے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ جی آپ کی تلخ کلامی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور یہ ساری باتیں ہوئی ہیں آپ نے کہا جی آپ کے بغیر نہیں یعنی آپ ووٹ نہیں دیں گے تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی ایسی تو بات نہیں ہوئی کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی میں نے تو بس گیس کے حوالے سے بات کی ہے کہ جی جو سکیمیں ہیں ان کو گیس ملنی چاہیے گیس نہیں مل رہی اور یہ وہ کہتے ہیں جی خیبر پختون خواہ سے گیس نکلتی ہے اور بجلی بھی ہم بناتے ہیں لیکن ہمیں اس طرح ملتی نہیں ہے اب پورے ملک میں گیس کا بہران ہے برحال تو اس پر مراد سعید صاحب اور شہباز گل صاحب بھی پیچھے آتے ہیں اور وہ پیچھے رک جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ پرویس خٹک صاحب کیا کہہ رہے ہیں لیکن انہوں نے پھر یہ کہا کہ اعتماد کا جب سوال ہوا کہ آپ عمران خان صاحب پر اعتماد کرتے ہیں انہوں نے کہا جی میں برپور اعتماد کرتا ہوں عمران خان صاحب پر یہ باتیں ضرور ہوئیں تلخیہ ضرور ہوئیں نظر آ رہا ہے لیکن جب ووٹنگ کی باری آئی تو ووٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف ہی جاتے ہیں اسی طرح سے نور عالم خان صاحب ایک اور ایم این اے ہیں وہ بھی خیبر پختون خاصے ہیں وہ بھی بڑے شدید حفظات کا اظہار کرتے ہیں کہ جی کیا ہوگا اس سے گیس اور بجلی میں ملنے جلگ جائے گی یہ سب باتیں اور نور عالم خان صاحب تو یہاں تک کہہ چکے ہیں رویل اسغر صاحب نے نون کے سینئر آنمائے انہوں نے عشائیہ دیا تھا اس میں وہ موجود تھے اور وہاں پر ان سے سوال ہو گیا کہ جی آپ کیا اگلہ الیکشن تحریک انصاف سے لڑے گی انہوں نے کہا جی تحریک انصاف سے تو نہیں میں لڑوں گا الیکشن کسی بھی صورت میں یعنی تحریک انصاف نہیں کسی اور جماعت سے اور اس پر رانہ صلی اللہ بھی بڑے خوش ہوئے یہ بڑا زبردست غیرتمند آدمی ہے کیونکہ نور عالم خان صاحب ایمینے ہے تحریک انصاف سے انہوں نے کہا کہ مجھ پر انزام لگایا گیا بلدیاتی الیکشنز میں کہ میں نے اپنے بینوئی سے پیسے لے کر اس کو سپورٹ کیا ہے تو یہ بہودہ انزام اور سب کچھ تو برحال اس پر رانہ صلی اللہ نے کہا جی تو اسے تنگ آگئے ہیں پہلے بھی کہا گیا جی بائیس لوگ پرویس خٹک صاحب کے ساتھ ہیں ان کا ایک گروپ ہے اس کو بھی پہلے منایا گیا تھا پھر پرویس خٹک صاحب صاحب وزیرالہ خیبر پختون خان ہیں ان کا ایک پلٹیکل کلاوٹ ہے کہا جاتا ہے کہ پچیس کے قریب ان کا دھڑا ہے ان کے خاندان کے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں جو سیاست میں آ چکے ہیں ان کے بھائی نے سپورٹ کیا تھا مسلم لی قنون اگر جیتی ہے زمنی لیکشن تو اس میں ان کے بھائی جو ہیں وہ اس طرف چلے گئے تھے اسی طرح سے ابھی دو ان کے بھانجے ہیں جنہوں نے مسلم لی قنون میں باقاعدہ شمولیت اختیار کیا ہے یہ اخباریں آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں چپ چکی ہے خبر تو پرویس خٹک صاحب کا خاندان تو اس طرح لگ رہا ہے کہ دوسری طرح جاتا چلا جا رہا ہے پرویس خٹک صاحب بھی مسلسل اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کچھ عرصہ قبل انہوں نے ایک جلسے میں بھی خطاب کیا تھا کہ آج اگر حکومت ہے طریقہ انصاف کی یا عمران خان صاحب حکومت میں ہیں تو یہ ان کی وجہ سے ہیں یعنی پرویس خٹک صاحب کی وجہ سے ہیں کہ میری وجہ سے حکومت چال رہی ہے یا حکومت بنی ہوئی ہے کہ میں اپنا دھڑا مطلب ان کا کہنے کا یہ نظر آتا ہے کہ دھڑا لگ کر لوں یا لگ ہو جاؤں تو یہ لوگ ہی حکومت ہی نہیں رہ سکتی تو وہ ایک چیز نظر آئی بعض لوگ کہتے ہیں جن پر پریشر بہت زیادہ ہے لوگ ان کے خلاف ہونے ہیں یعنی حلقے کے لوگ اور ابھی حلقے کے آپ دیکھئے بلدیاتی لیکشنز میں شکست کے بعد جن لوگوں کو ٹاسک دیا گیا ہے یا جن لوگوں کو ذمہ داری دی گئی ہے اہم ذمہ داریاں سوپنگ گئی ہیں نئی تنظیم بنانے کے بعد اس میں پرویس خٹک صاحب شامل ہیں اور لوگ تو اعتراض کر رہے تھے کہ آپ نے وہی لوگ جو رسپونسبل ہیں بلدیاتی لیکشن میں شکست کے انہی کو رسپونسبلٹیز دینے لگے ہیں لیکن اس کے باوجود پریز خٹک صاحب خوش نظر نہیں آ رہے تو عمران خان صاحب کا نظر آ رہا ہے کہ وہ بلکل اس چیز کے لئے تیار ہیں یہ ایسے ہی نہیں انہیں کہہ دیا ماضی میں اس طرح سے نہیں ملتی آپ کو مثال یا نظیر نہیں ملتی اس چیز کی کہ جی وزیراعظم کہہ دے اچھا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو مطلب یہ کہ وہ کسی بھی وقت ایسا فیصلہ لے سکتے ہیں اگر ان کو دیوار سے لگایا گیا بلیک میل کیا گیا بہت زیادہ تنگ کیا گیا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم ایف کے پاس ہم کوئی شوق سے نہیں گئے اور یہ سب جو ہم کر رہے ہیں ملکی مفاد میں کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹیکس کم کرنے کی ہم کوشش تو کر رہے ہیں ان سے ٹیکس جتنا وہ شرائط کہہ رہے ہیں ابھی یہ کہا جا رہے ہیں یہ سات سو عرب روپے کے وہ ٹیکسز کا کہہ رہے تھے ان کو کوئی تین ساڑھے تین سو پر کسی طرح سے بنایا گیا جس میں دو سو عرب روپے جو ہے وہ تو واپس ری فنڈ ہو جائے گا اس طرح کی باتیں ہیں تو عمران خان صاحب مشکل میں ضرور نظر آ رہے ہیں لیکن جب کروشل وقت ہوتا ہے ووٹنگ کا تو وہ مشکل ان کی حل ضرور ہو جاتی ہے لیکن اس سے یہ واضح ہو گیا کہ عمران خان صاحب کسی بھی وقت اس طرح کا فیصلہ لے سکتے ہیں اگر وہ سب کے سامنے بات کر سکتے ہیں پوری پارلیمانی پارٹی کے سامنے پارلیمانی پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ طریقہ انصاف کے جتنے بھی لوگ پارلیمنٹ کے رکن بن چکے ہیں ان کا اجلاس بلائے گا تھا مقصد تھا منی بجٹ پر بات کرنا لیکن وہ مقصد تو پورا ہی نہیں ہو سکا کیونکہ اجلاسی اس تلقلامی پر سارا ختم ہو گیا اور اگر آپ شہباز گلد صاحب اور مراد سعید کے چہرے دیکھیں پرویس خٹک صاحب کا چہرہ دیکھیں تو نظر آ رہا ہے کہ تلقی تو ہوئی ہے اب پرویس خٹک صاحب الگ بات ہے کہتا ہے میں پہلے بھی جلاس چھوڑ کر آ جائے کرتا ہوں میں سگرڈ پینے کے لیے آیا تھا تو اس طرح سے میں باہر آ گیا انہی جلاس کے دوران نہیں تو یہ گھڑ پر ضرور ہوئی ہے حکومت پر پریشر بلڈ ہو رہا ہے اپنے لوگوں کا پریشر بلڈ ہو رہا ہے تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ ایک بوائلنگ پوائنٹس آ رہا ہے مگر ایسی نوبت جب بھی آئی تو بجائے اس کے کہ اپنے لوگ ہی ان کے اس طرح سے بلیک مل کرنے کوشش کریں تو وہ خود ہی لگتا ہے کہ حکومت چھوڑ دیں میں کہا جی میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کہتے ہیں تو میں ان کو دے دیتا ہوں حکومت چلا لیں پھر اگر بڑی اچھی چل سکتی ہے تو اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں یہ ذکر کیا تھا میرا خیال ہے چند ماہ پہلے کی بات ہے یا کچھ ہفتوں پہلے کی بات ہے شاید دو تیمہ ہوئے ہوں اس بات کو کہ پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں سے رابطے میں ہیں پرانے سیاستدان ہیں پہلے بھی کچھ جماعتوں میں رہ چکے ہیں تو وہ اور ان کا دھڑا اتنا مضبوط ہے کہ نون لیگ بھی ان کو ساتھ ملانا چاہے گی اور پاکستان دیپلز پارٹی بھی تو وہ دونوں دھڑے اوپن ہیں دونوں پارٹی ہیں ان کو انہیں کے لیے تیار ہیں اب الیکشن سے پہلے پہلے ہو سکتا ہے پر بھی اس خطک صاحب کوئی بڑا فیصلہ کرنے ابھی تک تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ میرا پورا اعتماد ہے امران خان کے ساتھ لیکن اگلے الیکشن سے پہلے پہلے دوزار تیس کی الیکشن سے پہلے پہلے انہوں نے اس خطک کوئی بڑا اعلان کر سکتے ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے ضرور آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ